اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے اپنے خدبے میں جماعی تبلیغ کی متعلق اس کے خطرے کو بیان کریں حقیقت کیا ہے کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے سعودی کے کیا عزائم ہے اس کے کیا مقاصد ہے پہلی بات یاد رکھیے ہر ملک کا اپنا ایک نظام ہے ایک اسٹرکچر ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں سعودی کا اسٹرکچر اسلامی اسٹرکچر ہے وہ شرید کے اعتبار سے اپنے پاس تمام چیزوں کو نافذ کیے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس برائیہ ہے برائیوں سے کوئی بھی آج خالی نہیں ہے ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے غلطیوں کی تائید کر رہے ہیں پہلی بات دہن میں ہمیشہ آپ سننے والے خاص طور پر رکھئیں آئیے خاص طور پر 6 دسمبر کو سعودی کی جو اسلامی افیر منسٹری ہے وزارت الشؤون الاسلامیہ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے جو افیشل اکاؤنٹ ہے یہ ٹوئیٹ نشر کیا کہ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ جو کہ وہاں کے اسلامی افیر کے منسٹر ہے وزیر ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے 10 دسمبر کے جمعے کو 10 دسمبر 2021 کے جمعے کو فرائیڈے کو تمام خطیبوں اماموں کی ذمہ داری ہوں گی کہ وہ اپنے خدبہ جمعہ کے اندر تبلیغی جماعت کے متعلق اس کا انحراف اس کے جو خطرات ہیں امت کے اوپر اس کو بیان کریں تقریباً چار نکات پر بات کرنے کا انہوں نے مقلف کیا تمام ایمہ کو اور کہا کہ چار نکات اس طریقے پر ہوں گے سب سے پہلا نکتہ جس پر بات کرنے اماموں کو جماعت تبلیغ کی گمراہی اس کا انحراف دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جماعت تبلیغ جو ہے ایک منحریف جماعت ہے تیسرا نکتہ یہ کہ جماعت تبلیغ کی وجہ سے امت پر کیا خطرات منڈا رہے ہیں اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تمام جو تنظیمات ہیں جماعتیں ہیں چاہے دعوتی ہو چاہے یہ وہ سب بند ہیں اس کی کوئی یادت نہیں ہے ایسا کیوں کیوں تمام جماعتیں وہاں پر بند ہیں کیا اس کا معنی یہ کہ وہ اسلام کی خلاف ہے یا مسلمانوں کی خلاف ہے یا اسلامی حکامات کی خلاف وردی کرنا چاہتے ہیں نہیں بلکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو غلط طاقتوں کے جانب سے اور جو سعودی کے دشمنان اس کے جانب سے نشر کہا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم خود بھی اسلامی طور پر اس بات کے مکلف ہے کہ ہم جماعت بندی اور فرقہ بندی سے بچیں جیسا ہمارے پاس میں ہندوستان اور پکستان کے اندر ہوتا ہے جماعت بندی اتنی کہ ہر گلی میں آپ کو دس فرقیں ہر مسجد کے اندر آپ کو دس جماعتوں کے افراد مل جائے گئے کیونکہ ہمارے پاس فرقہ بندی جماعت بندی خوب زور و شور پر ہے سعودی کے اندر ایسا نہیں آپ کو وہاں پر کوئی مسجد میں ایسا نہیں ملیں گا کہ فلا مزد حنفی کی ہیں فلا بریلوی کی ہیں فلا سنیوں کی ہیں فلا اہل اجیسوں کی ہیں فلا اس کی ہے اس کی ہے بلکہ وہاں پر تمام مساجد اوقاف کے اندر میں چلتی ہیں اماموں کی ذمیداری کہ وہ اپنا کام امامت کا کریں اور دعوت و اسلام کا کام وہ خدبوں کے ذریعے اور اپنے جو دروس ہوتے ہیں صبح شام کے ان کے ذریعے سے کریں سعودی کے اندر میں اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر کے اندر وہ کام کیا جاتا ہے لہذا وہاں پر جماعتوں کو اپنے ٹانگ پسارنے کوئی موقع ملتا نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ جو انسٹکشنز ہیں اور تعلیمات ہیں اور جو سختیاں اور پبندیاں ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی گند کو پھیلانے ہی کودش کرتے ہیں تبلیغ جماعت کو آپ دیکھ لیجی انہوں نے وہاں پر اپنا کام پھیلانا شروع کیا اور اپنے پاؤں کو پسارنے ہی کودش کی لیکن سعودی حکومت نے جب دیکھا کہ نوجوان جو ہے اس کی جانریب مائل ہو رہے ہیں یا جو ہے تو وہ لوگوں کو اپنے چنگلیں پسانے ہی کودش کر رہے ہیں سعودی نے اس قسم کا اعلان کرنے پر اگر یہ حقیقت ہوتی تو جو ہمارے خاص پر ہمارے اپنے ملک میں ہندوستان کے اندر جو شدید اختلافات اور جھگڑے ہوئے بڑے بڑے کچھ سالوں پہلے اور ابھی جو شورا کا اور اس کا اختلاف چالو ہے یہ آپ جانتے ہیں اگر یہ چیز ہوتی کہ ان کے باس محبتیں نرمی ہیں تو پھر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی علماء کی جو توہین انہوں نے کر رکھی سب لوگ جانتے ہیں ایسے ہی میں جانتا ہوں پر سلی کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے تبلیغی جماعت یہ اپنے امیروں کی اتعاد سکھاتی ہیں اس کا اصل مقصود امیر کی اتعاد کے ذریعے کہ آگے حالات کے لئے تیار کرنا آپ بات کو سمجھ جائیے یعنی یہ ان کی فکر ہے اور کتنی گندی فکر آپ سمجھ سکتے ہیں اس طور پر کہ ذمہ داری یہ ہے ایک انسان کی ایک اسلامی جماعت کی کہ وہ لوگوں کے ذہن قرآن دیس کے مطابق بنائیں اور ان کو ہر اسلامی حکم کا پابند بنائیں لیکن تبلیغی جماعت کے پاس ایک تو ان کے جو سلیبس کی کتابی ہے نسابی کتابی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں خرافات کرامات اور بس خوابوں کے وہی واقعات آپ کو ملے گئیں اس میں خالص قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کی سمجھانے کی قدش یا خالص اللہ کے رسول کی صحیح احادیث اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاحی کوئش نہیں ہوتی ہے یہ کھلی بات ہے اس کو سب جانتے ہیں فضال اعمال کو آپ لے لیجی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کتاب ہے اور بھی ان کے پاس جو عیدہ سلیبس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجی ان کے پاس خالص قرآن و حضور نت کی دعوت نہیں ہے اسی لئے سعودی نے جو سعودی کے جو بڑے بڑے علماء گزرے خاص طور پر امام ابن باز رحمت اللہ علیہ اور امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کے فتوہ کے ساتھ نے بیان کرنا چاہتا ہوں ان سے سوال کیا گیا تبلیغ زماعت کے بارے انہوں نے کہا ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت جو ہے ایک صوفیت ناصریہ ہمارے آج کے زمانے کی صوفی جماعت ہیں ان کے عقائد صوفیانہ ہیں تصوف کا معاملہ آپ جانتے ہیں خوب بیدتین کے پاس ہوتی ہے خوب ناچ ناچ کر اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں اور منگی حلہ حلہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ طریقہ اسلام میں ہے نہیں تو یہ ان کے عقائد ہیں مختصف صوفی ابن باز رحمت اللہ علیہ سے فتوہ پوچھا گیا تبلیغی جماعت کے متعلق اور انہوں نے کہا کہ یہ جماعت بدات خرافات اور نئے چیزوں کو ایجاد کرنے والی جماعت ہیں اور اس کے ساتھ میں نکلنا اور جماعت و مشرکت کرنا جائز نہیں ہیں ہاں اگر یہ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں سلفی عقائد پر آتے ہیں تو ان کے جو ہے تو ساتھ میں نکلنا جائز ہوگا بشرت یہی کہ وہ علم کی اور بصیرت کی بنیاد پر علماء کے نگرانی میں کام کریں لیکن تبلیغ جماعت کا سارا کا سارا دھر جو ہے اس کا جو کام اور اسٹرکچر ہے کام کام دعوت کا علماء کے بغیر اور علماء کے بغیر ان کا کام چلتا ہے تو جماعت تبلیغ کا جو کام چلتا ہے علماء کے بغیر علماء کے بغیر لہذا اسی کی بنیاد پر سعودی نے جو ہے اس کو بین کیا ہے اور دوسری بات ہم کو یہ بات دہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی حالات پر غور کریں ہمارے پاس کیا حالات چل رہے ہیں سعودی کیا کر رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے وہ اپنے طور پر ان کے پاس علماء ہے کام کرنے والے ہیں مسلحین حصلہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہم جب اس کی تائید کرتے ہیں یا ایسے مسائل کے اندر اس کے بارے میں کمن کرتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتے کہ مس کے برائی کی تائید کر رہے ہوتے ہیں سعودی اپنا ایک مستقل ملک ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہم اپنا کام کریں ہمارے پاس ملک میں کام کرنے کے لیے ہزاروں چیزیں پڑی رہی ہیں ہم ایک تو اپنے عقائد کی اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہماری بچی ہے بھاگ بھاگ کر جاری غیر ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہم اس کے بارے میں فکر بند نہیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جو لوگے دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی اس طرح کام کر رہا ہے خود ہمارے پاس کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ تبلیغ جماعت والوں نے مسائلت کو کام نہیں مسائلت کا کام نہیں کروائے کی تھی سلفی مسجد بننے والی تھی لیکن کام رکوا دی ہمارے پاس دلیل اور پروف موجود ہے بہت ساری کلیفز ہمارے پاس موجود آپ کو دکھانے کے انتیار ہیں لیکن ہمارا دھیان اس پر نہیں ہوتا ہے لیکن سعودی کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس پر ہمارا دھیان ہوتا ہے ہمیں اپنے گھر میں ہماری اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی وہ گھر میں کیا کھاپی رہے ہیں ہمارے ماباب سل رہے ہیں ان کی فکر کرنے والا کوئی ہیں ان کے ہاتھ پر دبانے والا کوئی ہیں لیکن ہم کو فکر ہوتی سعودی کی تو ہم دوسری اہم بات یہ کہ اپنے جو حالات ہیں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں آخرت کے تعلق سے اور دنیا کی متعلق ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی ہے بی اچو کی ہے اور اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہیں دوستہ باپ کی ہے ارشداروں کی ہیں وہ ہم کام کر رہے اپنا اور قرآن حدیث کے علمہ حاصل کرنے کے ہم قدش کرتے رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کے علمہ حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذمہ داریاں کو بھول آتے ہیں کوئی اس کی تانکی چھ رہا ہے کوئی سعودی پر کمنٹ کر رہا ہے غلط بات ہے تو یہ بعض باتیں اس کیم کو فکر کرنا چاہیے بات طبیل ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر یہ بات جاتا رکھیے کہ سعودی کے پاس کوئی بھی جماعت کو اس بات کی جات نہیں کہ وہ اپنے افکار کو پھیلائیں اپنے فکروں کو پھیلائیں سعودی کے پاس اوقاف کے نگرانی میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کے نگرانی میں کام چلتا ہے اور ان کا سارا کام حکومت کے انڈر میں چلتا ہے تاکہ اختلافات اور فرقہ بندیاں نہ ہو جیسا کہ ہمارے پاس ہیں تو اس کو دائم میں رکھیں اس بنیاد پر اس اصول کے اعتبار سے وہاں پر کوئی جماعت کو پرستلی طور پر اپنی جماعت کے نام کی بنیاد پر کام کرنے کی پرمیشن نہیں چاہے وہ اہل عدیز جماعت ہو چاہے وہ برلوی جماعت ہو چاہے وہ تبلیغ جماعت ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے اور 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 جماعتیں ہو تو یہ بات چاہتا رکھنا چاہیے اسی اعتبار سے تبلیغ جماعت پہلے سے ہی ان کے باس بین ہیں کسی بھی جماعت کو وہاں پر اس بات کے ذات نہیں کہ وہ اپنے طور پر کام کریں اپنی جماعت کے نام کی بنیاد پر بلکہ ہر ایک کوقاف کینڈر میں یا علماء کی سرپرستی میں کام کرنا ہوتا ہے اسی بنیاد پر انہیں تبلیغ جماعت کو جو دیکھا کہ وہ آگے پاپ پسار رہے ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا اور اس کی متعلق خاص طور پر آنے والے دس دیسمبر دوہ دیکیس کو ان کے تمام مساجد کے اندر خطبہ رکھا گیا تاکہ لوگ اس کی خطرناگی سے آگاہ ہو جائیں تو یہ بعض باتیں اس کو آپ دہنے رکھیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو آپ کے ساتھ ملاقات ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ